اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرفتی صدری ویسرتی عمری وخرالدت و ملے ثانی یفقہ و قولی السلام علیکم میرا نام حافظ محمد کمال الدین انور ہے اور آج اس لپک پر میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ غیر رشتہ داروں کے حقوق جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق ماں پاک کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اس لیے اسے صلح رہنی کا نام دیتے ہیں اور جو اس رشتہ سے انحراف کرتے ہیں ان کے لیے غطہ رہنی کا رفض استعمال ہوتا ہے ہمارے دین اسلام میں جو کہ سب سے عظیم و شان رشتہ اور سب سے ملکود رشتہ دینی رشتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انداد کی حقوقات سب سے زیادہ رشتہ دار ہوتے ہیں قرآن پاک میں تقریبت پار آیات میں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے صدوق کی تاقیب کی گئی ہے جیسا کہ سورت بنی اسرائیل میں ارشاد باری طالعہ ہے کہ رشتہ داروں کو ان کی حقوق ادا کرو اسی طرح سورت شورا میں ارشاد باری طالعہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرما دیئے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانتا لیکن رشتہ داروں کے ساتھ مبدد قائم رکھو اسی طرح رسول اپرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو مزید ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسرے سلوک سے پیش نہ آئے یعنی قطع رحم جنت میں داخل نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراغی ہو اور آپ کی عمر دراز ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ رسلے سلوک افتیار کریں مزید ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اللہ اور روز آفتر پر ایمان رکھتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ رسلے سلوک سے پیش آئیں اس بات سے آپ اندازہ ربا لیں کہ رشتہ داروں کی کتنی اہمیت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں میں یہ کہتا ہوں کہ رشتہ داروں کو بھی دوستوں جتنی اہمیت دیں ہمارا اگر دوست آجا ہے تو ہم اس کے لئے بڑا ایک دماغ کرتے ہیں چائے کلاتے ہیں کھانے کلاتے ہیں بڑے خشتہ داروں سے پیش آتے ہیں ہمارے چیر اٹر پر بڑی مذکرات ہوتی ہے ہمارے بارے بڑی رونک ہوتی ہے لیکن افسوس بیشتر چگوں پر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہمارے بستدار آجاتے ہیں تو ہمیں بہت بڑھ جاتی ہیں ہم ایسے فیلت کرواتے ہیں ہمیں بھی جیسے پتہ نہیں ہم پہ کونسا عذاب آگیا ہے اور ہم کی بیسے کیار بھی کرتے ہیں جیسے ہم اپنے دوستوں کی کیار کرتے ہیں